نسلی اللہ رسول القریم اما بعد یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلیش ہے نکالو اسے یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے دلوں میں خلیش ہے نکالو اسے نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا یہ سب کا وطن ہے بچالو اسے ماشاءاللہ جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر دائس پر تشریف فرما ساتذہ کرام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانِ عزام اور عزیز سہلیوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتی ہوں اور میں شکر گزار ہوں اپنے انہ ساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس مبارک برگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا جشن یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر محترم سامیات انگریز تجارت کی گرس سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اسم و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمت اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستہ دھرائی ایسی حلاقت خیز اور صفا کانا کروائیاں کی جسے چنگیز اور حلاقوں کی دستانیں بھی مان پڑ گئی انگریزوں نے اندوستان کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی ہر جگہ قتل و قادرت گری کا بازار گرم ہو گیا ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا خاموشی خاموشی کی فیضہ نظر آ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خوشی سے نمدار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گروب ہو جائے گا لیکن اس دھرتی کے خالق و مالی کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی فلتی نہیں ظلم کی ٹہنی کبھی فلتی نہیں ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں چنانچہ ہندو مسلم اکتا ہوا کھنٹا اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا وخت بیدار ہوا تیپو سلطان شاہ عبدالعزیز سید احمد شہید مہاتمہ گاندی جوائل لنیرو ڈاکٹر ویم رامبیت کر سردار واللہ بھائی پٹیل ان جیسے ہزاروں رہنماؤں کی قیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جان شہادت نوش کیا گولیاں کھائی فاسی کے فندے پر لٹکے بل آخر وہ دین آیا کہ ان کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ان کے سپس الاروں کے دات کھٹے کر دیے گئے ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا معزد سامین کرام ازادی سے پہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنایا ہوا قانون چل رہا تھا ضرورت تھی ایک ایسے دستور آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی رہ میں سنگ مل ثابت ہو جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنے ذلپ ورہم کو سوار سکے چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمنڈ ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے اور جس کی صدارت ڈاکٹر ویم رام بیتکر کر رہے تھے چنانچہ آئین کا نیا مسودہ تیار کیا گیا ترمیم و تنسیق حضب و اضافے اور غور و خوص کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں لاغو کر دیا اور راجندر پرساد کو پہلے صدر متخب ہوئے یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تیوار کی شکل میں جس نے یوم جمہوریہ مناتے ہیں اور ذات پات کے بھید بھاکو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر ہم اپنے رہنماوں کا تیار کردہ دستور و آئین کی پاسراری کا ثبوت فراہم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپسی اتحاد و اتفاق اور ایک دے کا دروازے کو ہمیشہ کھولا رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ